ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے بنائی گئی کپتان ٹائگر فورس کا رولپنڈی میں اجلاس منقض ہوا جس میں انکر پرسن ساکیب قریشی نے مکمل کوریج کی مزید ساکیب قریشی سے جانتے ہیں کیا احوال ہیں جی ساکیب بگہ کی جگہ شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکو کروڑ درود اسلام محمد والمحمد رون کی ذات پر میں ہوں ساکیب قریشی آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ABC نیوز آج کپتان ٹائگر کی نے ایک تقریب یہاں پہ نکاد کی پی پی گیارہ میں حقیقی ازادی مارج کے والے سے اور عمران خان صاحب کو جو حقیقی ازادی مارج کا پیغام ہے دور تو دور ان کی کمپین جا رہی ہے مختلف مقامات پر جو انہوں نے کیمپ لگائے اور کردگدگیوں بہتر مزید کرنے کی کوشش کی گئی اور جو انہوں نے ابھی تک ور کیا کیونکہ جو عمران خان ٹائگر فورس ہے یہ جو ڈائریکٹ عمران خان صاحب کی نیچے ہے اور ان کو جو لیڈ کرتے ہیں وہ خان صاحب خود کر رہے ہیں اور ان کو جو آفیس ہے یہ سارا جو ہے نظام بنی گالہ سے چاہ رہے ہیں اسی والے سے ہم بات چیت کریں کہ میرے ساتھ موجود ہے خدرل صاحب صاحب جو کے کپتان ہے پی پی سترہ سے انہوں نے ایک تو یہ پرگرام بڑا زبردست کروایا میں نے خود اس کی کوریج کی اور ایک تو انہوں نے جو پرگرام کروایا اس پہ میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور اس پرگرام کے رومی روان تھے میاں فضل ندیم صاحب اور ان کی ٹیم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ میں نے خود کوریج کی بڑا زبردست اور شارڈ نوٹس پہ انہوں نے یہ پرگرام کا انقاد کی گیا تھا اسی والے سے جو پی پی سترہ کے کپتان ہے خدرل طاف ستیس صاحب ان سے بات چیت کریں گے سر یہ کیوں سروری سمجھائے تو آپ نے حقیقی ازادی مارچ کے والے سے مختلف جگہ پہ کیمپس وغیرہ لگائے اور آج شارڈ نوٹس پہ یہ تقریب کرنے کا کیا مقصد تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے ساکر بھئی آپ کا بہت شکریہ جو آپ شروع سے ہمارے پرگرام میں جڑے رہے اور آپ نے دیکھا یہاں پہ سارا بیسیکلی معاملہ کیا ہے کہ اب بھی ہم 47 میں نہیں ہیں ہم 90 میں نہیں ہیں 80 میں نہیں ہیں ہم 2022 میں اور عمیر خان صاحب نے نوجوانوں کو یہ شعور دے دیا ہے کہ آپ نے حقیقی ازادی کیسے لینی ہے اس کے لیے تمام ورکنگ ہے خان صاحب نے کیونکہ اب جو مارچ ہے اس کو لیڈ کرنا ہے راولپنڈی سے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان سے تو کافلے آ رہے ہیں راولپنڈی کی عوام ایک فقید المثال جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی بھی کسی رہنماء کسی لیڈر کا اس طریقے کا استقبال نہ ہوا ہوگا جیسا خان صاحب کا ہوگا اور ان کے لیے ہم تیاریاں کر رہے ہیں ہماری پوری ٹیم زیلے کے کبھتان رجا شباہ صاحب لگے ہوئے ہیں میاں فضل نظیم صاحب اور ہم ان کی ٹیم میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ زیادہ لوگوں کو مبلائز کریں اور دور ٹو دور اپنا پیغام بچھیں آج کا جو جو پروام ہم نے شارڈ نوٹرس پر بارہ گھنڈے پر ہم نے پروام رکھا تھا ماشاء اللہ آپ نے دیکھا جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے جو ہمارے ورکرز ہیں جو ہمارے کبھتان ہیں انہوں نے کس طریقے سے شمولیت کی ہر آدمی اس ٹیم اگریسیو موڈ میں ہر آدمی دل سے دکھی بھی ہے کیونکہ امران خان صاحب پر جو حملہ ہوا وہ بائیس کلور عوام کے سینوں پر ہوا اور ہمارے سینے برے طریقے سے چلنی ہیں اس چیز پر کہ ہمارا جو لیڈر جو قومی لیڈر جو مسلمیں امہ کا لیڈر ہے جس نے چند تائم میں ساڑھے تین سال کے دورانیے میں جس نے اقوام متعدہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منتقب کیا ہے اسلام فوبیا کے اقلاف پندرہ مارچ کو اوپر سے جو پاکستان میں سیت کارڈ کے حوالے سے جو عام آدمی کے نجوانوں کے حوالے سے جو پروارم سٹارڈ کیے وہ ایک انقلاب تھا جس کا آپ دیکھیں جب یہ امپورٹڈ حکومت دم پہ مسلط کی گئی تو اس ٹیم انہوں نے آکے خود اقتصادی سروے جاری کیا اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان ستنہ سال کے بعد رائٹ وے پہ جا رہا تھا جس میں آگے ان سب کھڑ پینچوں کی اور یہ جو مقتدر حلقیں جو پاکستان پہ قابض ہیں جو یہ چیز چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام ہمیشہ ان کی مراؤنے منتی رہے وہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایک ریجیم چینج جس طریقے سے جو محشیت خان صاحب کو ملی اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو رن کیا اور چلایا اور جو انڈسٹریز اور جو امپورٹ خورٹ جو ہماری تھی وہ ملک کی تاریخی سطح پہ تھی ہر چیز ترقی کر رہی تھی پھر بدکسپتی ہماری انہوں نے سوچا کہ نوجوان اویر نہیں ہیں ان کو اویرنس نہیں ہیں یہ ہم ان کو پھر وہی اسی گٹے بٹے نظام میں اس کو ہم بدنام کریں گے کچھ بھی نہیں ملا تو تو شاہ خانہ نکال کے لئے ہے اب ایک پرائیم نیسٹر آپ دیکھیں ہمارے ملک کا علمیہ دیکھیں کہ انہوں نے نوجوانوں کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں اور واحد خان صاحب ہیں جس طریقے سے انہوں نے نوجوانوں کو اور پاکستانی عوام کے بارے میں درد لے کے چلے اس لیے ہر پاکستانی عوام کا یہ حق بنتا ہے ساکر بھائی کہ وہ اس ٹیم نکلیں اپنی اقیقی ازادی کے لئے اور یہ جو ہم جتنا بھی ورکنگ کر رہے ہیں یہ ہم پاکستان طریقہ انقصاف یا عمران خان صاحب نہیں عمران خان صاحب تو لیڈ کر رہے ہیں یہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لئے کر رہے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لئے سب ٹائگر فورس بتا دیجئے گا کیونکہ لوگوں میں کچھ پائی جاتی ہے ایک ٹائگر فورس تھی یہ کپتان ٹائگر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پاکستان طریقہ یہ تمام تنظیمیں ہم ہوتا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ جو آپ کی جو کپتان ٹائگر ہے یہ کب بنی اور آگے اس کا کیا دیکھیں جی جو ٹائگر فورس تھی وہ خان صاحب جب حکومت میں جب کرونا ہے سوری ایک اور بھی چیز باقی جو تنظیم میں ہیں ان میں ہوتا ہے پریزیڈنٹ ٹھیک ہے جنرل سیکٹری کپتان ٹائگر یہ کیا سسٹم ہے کہ ایک تو کپتان ایک وائس چیرمن نیچے کوئی باڈی نہیں ہے دیکھیں جی بات یہ ہے جو تنظیمیں ہیں جو صدر اور جنرل سیکٹری اور باقی تنظیمیں ہم خودودے دار ہیں تنظیموں میں بھی تنظیموں کا ایک اپنا کردار ہے وہ ایک پارٹی سٹرکچر ہے جس کو وہ لے کے چلتی ہے وہ سارا نظام ہوتا ہے امران ٹائگر بسیکلی جو میں آپ کو بتا رہا تھا آپ نے ٹائگر فورس کی بات کی ٹائگر فورس بنی تھی وہ الگ ہے اور یہ الگ چیز ہے وہ الگ چیز وہ بنی تھی کرونا کے جب وہ ہوا تو اس میں کرونا میں انہوں نے بنائی تھی جس میں تمام لوگ تھے مطبع ہر پارٹی پاکستانی شہری کوئی بھی اس میں اپلائی کر سکتا تھا وہ کر رہے تھے اب بھی تھوڑا سا یہ بھی بتا جیے اگر کسی بندے نے کفتان ٹائگر جوائن کرنے تو اس میں کیا اتریکار ہے کوئی میمبرشپ ہے آن لائن ہے ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں دیکھیں جی امران ٹائگرز جو ہے وہ خان صاحب کی پیورلی اپنی اپنی اپائنٹر ٹیم ہے تمام تنظیموں میں جو لوگ عوضہ دار ہیں وہ بھی امران ٹائگرز کا حصہ بن سکتے ہیں یہ خان صاحب نے امران ٹائگرز جو بنائی ہے یہ بیسیکلی ویب سائٹ ہے www.مران ٹائگرز اس میں جا کے ریجسٹرڈ ہو سکتے ہیں یہ جو فورس ہے یہ جو ہم امران ٹائگرز بنا رہے ہیں اس کا بیسیکلی جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دو تائی اکثریت کیسے لینی ہے ہم نے جو جینون جو سیاستدانوں کو یا جو الیکٹی بلز جس کی بات چلتی ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ جو الیکٹی بلز جس رہا آپ کو پتا ہے ہمارے بیس پچیس لوگ نکل کے چلے گے اور ہم نے دیکھا کہ جب وہ جو الیکٹی بلز جاتے ہیں تو پیچھے بڑا ایک برحان پیدا ہو جاتا ہے پارٹی میں تو یہ وہ ٹیم ہوگی جو بلاک وڈ لیول سے لے کے اپنے پورے پی پی یہ پروونشنل اسمبلی پہ ہیں پورے پاکستان میں جتنی بھی پی پیز ہیں خان صاحب نے جو کپتان لفظ آپ نے کہا خان صاحب نے یہ اپنا لفظ جو ہے جو ان کا پوری دنیا میں ان کی پیچان ہے کہ کپتان عمران خان انہوں نے ایک عام ورکر کو دی انہوں نے ہماری عزت افضائی کی انہوں نے کہا میں اپنا نام آپ کو دیتا ہوں وہ نام تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کپتان نے جو ستائیس سال سٹرگل کی ہے آپ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ سٹرگل ہے کیا چیز ہے اور آپ یقین مانے گی یہ تین مہینے سے مارز وجود میں آئی ہے تین مہینے پہلے کیمپس جو ایک ہفتہ چلتے رہے جو پورے ڈسٹرگ راول پنڈی میں ہمارے کپتان راجہ شباد صاحب نے لگائے مختلف پی پیز کے اندر اور ہم نے وہاں سے ڈور ٹو ڈور جو ورکنگ کی سیکٹر کپتان بنائے ستر ازار ڈیٹا ہم نے لوگوں سے جا کے کلیکٹ کیا جو پی ٹی آئی کے لوگ جنہوں نے خود کہا کہ ہم عمران خان کی اس تحریک میں اس کا حصہ بننا چاہتے وہ لے کے ہم نے بنیگالہ پچھایا سارا نظام کیا تھرو پراپر چینل ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو بیسک ابھی جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ووٹ جس پی پی گیرہ میں نہیں ہے تو آپ پی پی گیرہ کے کپتان نہیں بن سکتے آپ وائس کپتان نہیں بن سکتے جہاں پہ آپ کی ووٹ ہے وہاں پہ آپ نے رن ہے وہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے اور وہیں پہ کام کرنا ہے بیسکلی خان صاحب کا کنسپٹ یہ کہ جو مورچہ جس جگہ پہ آپ مضبوط ہیں اس مورچے کو سمال لیں جی جیسا کہ آپ نے خیدر صاحب 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 جو کہ کپتان ہے پی پی سترہ کے آپ نے گفتگو سنی اگر کسی نے ٹائگر فورس جوہن کرنی ہو تو انہوں نے بتایا کہ آن لائن جو ہے وہ ٹائگر فورس جوہن بھی کر سکتے ہیں اب باقی جو ہے ساری تفصیلات شکریہ ساکیب قریشی تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے ناظرین مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ abcnews.com.pk